ہیلو ویوئرز آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل درننگ پور سکسس میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ بینکنگ ایمپلوئیز کو جو دیرنس الاؤنس ملتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنے والی ہوں تو پلیز اس ویڈیو کو لاستک دیکھیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں ساتھ یہ ایسی بہت ساری اپ ڈیٹس جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں سو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر کے جو ایمپلوئیز ہیں ان کو جو الاؤنس ملتا ہے دیرنس الاؤنس وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ایمپلوئیز سے الگ ہوتا ہے اور یہ کوارٹرلی ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اس بار میگ 2021 سے لے کر جولائی 2021 تک جو دیرنس الاؤنس ڈیسائیڈ کیا گیا ہے اس میں تھوڑا سا ڈکریز ہوا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ مئی جون اور جولائی 2021 کے لئے جو دیرنس الاؤنس تھا جو پہلے تھا اس میں 0.49% کا ڈکریز ہوا ہے پہلے جو دیرنس الاؤنس دیا جا رہا تھا وہ تھا 26.18% یہ جو دیرنس الاؤنس تھا وہ ایمپلوئیز کو ان کی بیسک پہ اور جو بھی ان کے سپیشل الاؤنس ہوتے ہیں ان سبھی پر ان کو دیا جا رہا تھا لیکن اب مئی جون اور جولائی کے جو بھی کوارٹر ہے اس کوارٹر کے لئے جو دیرنس الاؤنس ڈیسائیڈ کیا گیا ہے وہ ہے 25.69% یعنی کی آپ کی جو بھی بیسک پہ ہوگی اور جو بھی آپ کو الاؤنس ملتے ہیں جن پر بھی آپ کو دی اے اپلیکیبل ہے ان پہ جو دی اے ہے وہ اب یہ والا اپلیکیبل ہوگا نیو والا 25.69% یعنی کی اس دیرنس الاؤنس کے کم ہونے کی وجہ سے آپ کی سیلری جو ہے وہ تھوڑ اسی کم ہو جائے گی تو جو 26.18% جو دی اے تھا وہ آپ کا فیب، مارچ اور اپریل کے لئے تھا اور اب مئی، جون اور جولائی کے لئے جو نیا ڈی اے ہوگا یعنی کی دی اے اس الاؤنس ہوگا وہ 25.69% ہوگا سو دی اے اس الاؤنس جو بھی سٹاف ہے بینک کا اور جو بھی آفیسرز ہیں بینکنگ سٹاف کے ان کے لئے مئی، جون اور جولائی منت کے لئے 25.69% دی اے اس الاؤنس اے اپلیکیبل ہوگا اور یہ ان کو ان کی بیسک پہ ان کا جو سپیشل پہ ہے جو سپیشل پہ الاؤنسز ہیں ان پر یہ جو دی اے ہے وہ اس سٹیٹ سے جو ہے ملے گا سو گائز یہ تھی وہ ایمپورٹنٹ انپورمیشن جو میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی اگر آپ کے لئے یہ ایمپورمیشن ہیلپپول ہو، ایمپورٹنٹ ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی ایسی بہت ساری اپڈیٹس جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تھنکس پر ووچنگ